بسم اللہ الرحمن الرحیم ناجدین ویورس اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہو ہیلتھ اینڈی چینل میں میں عبدال شفیق خان رائی پوری شتیگر سے آپ تمام دوستوں کے استقبال کرتا ہوں اور اللہ سے آپ لوگ سوستر رینے کی دعائیں مانگتا ہوں اللہ آپ لوگ خیر وافی سے رگے دوستو میرا جو آج کے انوزکہ ہے وہ سائٹی کا جس کو میڈیکل سینس میں سائٹی کا بولا جاتا ہے اردو میں ارکن نشا تنگری کا درد بھی بولا جاتا ہے یہ خاص طور سے یہ ویسے تو روک خواتینوں کا تھا جو آج کے دور میں مرد حجرات کو بھی ہونے لگا ہے یہ کئی کئی لوگ بولتے ہیں کہ گاڑیوں کی کک مارنے سے یہ مرج پیدا ہو جاتا ہے یہ کمر سے لے کے یعنی کولے سے لے کے آپ کے پیر کے گھٹنے تک یا اس سے نیچے تک جا سکتا ہے جو چلنے پھرنے کے لیے آپ کو محتاج بنا دیتا ہے آپ چل نہیں سکتے اور اتنا تکلیف ہوتی ہے اس میں کہ آپ بے چین ہو اٹھتے ہیں تو اسی پر میں یہ نسکہ لے کے آیا ہوں انساءاللہ اس سے آپ نے صرف فورٹی ون ڈیج کھانا ہے آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا سستہ بیس روپیہ میں آپ کو یہ نسکہ تیار ہو جائے گا اور آپ کا جو ارکن نشا یعنی سائٹیکہ کا میڈیکل سائنس میں ویسے علاج نہیں ہے دیسی سے یہ مسئلہ حل کیا جا سکتا ہے اور مجھے امید ہے میرے اللہ نے چاہا تو یہ آپ کا مسئلہ جہاں آپ نے اس بیماری پہ لاکھوں خرچہ کیا ہے لیکن یہ آپ کا بیس روپیہ میں یہ بیماری کو ختم کر دے گا یہ میرا یقین ہے اللہ کی جات پہ تو دوسری چیز اگر کسی مرد حجرات یا خواتین کو یہ مسئلہ ہے تو چپل یا جوتے میں پہننے میں تھوڑا احتیاط بڑھتے اگر خواتین ہے تو اونچی ہیل کی سینڈل کا استعمال بند کر دیں مرد کو ہے تو آڑی تیڑی چپلیں نہ پہنیں جوتے نہ پہنیں اونچے جو ہیل کے جوتے رہتے ہیں ان کا استعمال بند کر دیں کمفرٹیبل چاہے وہ خواتین ہو چاہے مرد ہو کمفرٹیبل یعنی جو سوفٹ چپل ہے یا سوج ہے ان کا استعمال کریں تو انساءاللہ اس بیماری سے نجات مل جائے گی اور کھان پین میں بھی تھوڑا احتیاط بڑھتے ہیں چانوال بھنڈی بیگن اس کا استعمال نہ کریں مٹن چکن یہ چیزیں بند کر دیں تو انساءاللہ میرے اللہ نشاہ تو سائٹی کا جو ارکن نشاہ یا تنگری کا درد ہے ختم ہو جائے گا تو وہ چیز ہے کیا میرے دوستو جیسا کہ میں آپ کو دکھا دوں یہ ہرمل یہ جیسا کہ یہ ہرمل کے بیجیں آپ کو بہ آسانی پنساری دکان میں مل جائیں گے آپ بیس روپیہ کے لے لیں بہت ہے کرنا یوں ہے کہ آپ کو ایک دانے سے استعمال کرنا ہے اس کو سگر پیسنٹ بھی کھا سکتا ہے کوئی مشکل نہیں ہے تو آپ نے بلڈ پریسر کا بھی پیسنٹ کھا سکتا ہے آپ نے یوں کرنا ہے پہلے دن ایک دانہ دوسرے دن دو دانہ تیسرے دن تین دانہ اس طریقے سے جتنے دن ہوتے جائیں گے آپ نے ایک ایک دانے کو بڑھانا ہے آہ فوٹی ون ڈیج یعنی ایک چاہ ایک تالیس دن میں جب آپ پہنچیں گے تو صرف ایک تالیس دانے آپ نے یعنی ایک دو تین چار پانچ چھ سات اٹھ نو دس گیارہ بارہ تیرہ چکدہ پندہ سولہ سترہ ڈھارہ انیس بھی سکیس بھائیس تیاری چوہ پچیس چھ بھی ستہہ سٹھ ایس تیس اکتے بتے تیتے چھوٹے پہنچھ چھتیس سینتیز اٹھ تیس انتالیس چالیس اکتالیس اس طریقے سے آپ نے ایک ایک دانے کو ایک بڑھاتے جانا جیسا آپ کا دن ہوگا اسی طریقے دانے بڑھتے جائیں گے فورٹی ون ڈیج یعنی اکتالیس دانے تک آپ نے جانا اس کے بعد پھر آپ نے ڈاؤن ہونا ہے اکتالیس کے بعد پھر چالیس انچالیس ارتیس سنتیز چھتیس اس طریقے سے آپ نے ایک دانے میں آنا ہے تو میرے اللہ نے چاہا تو جو آپ کا ارکن نشا کا مسئلہ ہے تنگری کا درد کا جو مسئلہ ہے میرے اللہ نے چاہا تو یہ بیماری آپ کے جسم سے الویدہ کہ جائے گی اور آپ اس بیماری سے نجات پا جائیں گے تو دوستو استعمال کریں میرے نسکے کو دوسروں تک بھی پہنچائیں اس کے لیے شیئر کریں ویڈیو کو اور لائک سبسکرائب جرور کریں کیونکہ میں آپ کی خدمت کے لیے بیٹھا ہوں مجھے کوئی پیسے کی لالچ نہیں ہے میں بار بار آپ لوگوں کو بولتا ہوں اور آپ لوگوں کے لیے آسان ہی نسکے میں پیش ویڈیو کے جریعے کرتا ہوں تو دوستو یہ میرا آج کا نسکہ تھا اسی کے ساتھ میں آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ جائے ہند جائے بھارت